بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کریں ڈے ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نہم اور فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹس کیا امپروو کر سکتے ہیں کیا ان کا بھی کوئی سپیشل اگزیم ہوگا تو پنجاب بورڈ کے حوالے سے تمام جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں نہم اور الیونت کے لیے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنسکے تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نہم اور فرسٹ ایئر کے سپیشل اگزیم کی حوالے سے تو نہم اور فرسٹ ایئر کے سپیشل اگزیم کی حوالے سے پریویس نوٹیفکیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق ایک آپشن تو فرسٹ ایئر اور نہم کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ری ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بورڈ کی ویب سائیڈ ہے سائی وال بورڈ تو یہاں آپشن آپ کو مل رہا ہے ری ایڈمیشن آف نائیت کلاس ریجسٹیشن دو ہزار اکیس اور تیس اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ اپنے ریزلٹ کو ویدن تھرٹی ڈیز ریزلٹ آنے کے بعد کینسل کروا کر اپنا ری ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تو نہم کے لیے یہ دیکھیں اور اسی طرح یہاں پر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے یہاں یہ آپ کے پاس جو ہے یہ فرسٹ ایئر کے لیے ہے ایچ ایس ای سی ریجسٹیشن ری ایڈمیشن تو یہاں سے آپ ری ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تمام بورٹس نے ری ایڈمیشن کی فسیلٹی دی ہوئی ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹ جو اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ ری ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اسی طرح بائیس ملتان میں بھی ری ایڈمیشن ہے یہ دیکھیں سکیجول دو ہزار اکیس اور تیس کے لیے ری ایڈمیشن کا نائد کا اور سیم جو ہے وہ ری ایڈمیشن کا جو سکیجول ہے وہ فرسٹ ایئر کا تو ری ایڈمیشن ایک آپشن ہے کہ آپ اپنا پرانا ریزلٹ کینسل کروائیں اور ری ایڈمیشن کروا لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک سال ضائع ہوگا یعنی اب دوبارہ آپ فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ کونسیڈر ہوں گے آپ اس سے کر رہے تھے اب دوبارہ آپ میڈیکل میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ میٹ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ری ایڈمیشن میں آپ کا ایک سال ضائع ہوگا دوسرا اپشن کیا ہے تو اگر آپ نے دو ہزار اکیس کے اینول پیپر پر لاغو ہونے والی پالیسی کو اچھی طریقے سے سٹڈی کیا تھا تو وہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے جو فرسٹیئر اور نائت کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں پوائنٹ نمبر سیونٹین اس کو غور سے دیکھیں یہ دیکھیں جی دوسرا آپ کے پاس جو option ہے وہ یہ ہے کہ آپ نومی اور گیاروی کے طلبہ جو اپنے result ڈیکلیئر ہونے کے تیس دن کے تک ان کا time ہے وہ یہ دو option چوز کر سکتے ہیں ایک option تو یہ ہے کہ وہ composite examination دے سکتے ہیں اور دوسرا option یہ ہے کہ وہ re-admission کروا سکتے ہیں اب دوسری category composite examination کی یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جتنے بھی جو اپنے result سے مطمئن نہیں ہے وہ اپنے result card کے ساتھ board میں جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ میں ایک سال میں دونوں classes کی paper دینا چاہتا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے secondary کے paper بھی ہوں گے اور ساتھ ہی first year کے بھی اور آپ کا result secondary کے ساتھ آ جائے گا اور آپ کا جو سال ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا تو یہ دوسرا notification ہے جو already تھا اس میں یہ آپ کے پاس option ہے کہ آپ اپنا result جو ہے اس میں cancel ہوگا دیکھیں their result of part one shall be cancelled our quest quest کا مطلب بھی منسوخ ہونا ہے تو یہ ان کا result cancel ہوگا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی chance consider نہیں ہوگا تو یہ دو option ہیں آپ لوگوں کے پاس first year اور نہم class پنجاب board کے حوالے سے جو special exam کے حوالے سے بار بار بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ دو option ہیں وہ اس طریقے سے اپنے marks کو improve کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ